کیسٹ نسخہ سکون بیان کی تاریخ ہفتہ 28 جماعت الاولہ سن 14 سو سترہ ہجری ایک بہت بڑی خامی جس کو دین میں خامی اسلام میں خامی ایک بہت بڑی یہ ہے لوگ جب کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ بہت سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں مگر اس کے بعد پھر جب ان کاموں میں کچھ نقصہ نات سامنے آتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں پھر کوئی سوچتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا کوئی سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا تھا ایسے سوچتے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں ہر وقت پریشانی پریشان رہتے ہیں اس کا طریقہ سمجھئے نمبر ایک تعلق آتا رکھیں دیندار لوگوں سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے یہ سوچیں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیندار کو مقدم رکھیں خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں شادی بغارہ کرنے کے جو رشتے ہیں دینداری کو سب سے مقدم رکھیں اس کی خاطر اپنے قریبی رشتے داروں کو چھوڑنا پڑے کمبے کو چھوڑنا پڑے پورے خاندان کو چھوڑنا پڑے اپنے وقن کے لوگوں کو چھوڑنا پڑے کچھ بھی ہو جائے دینداری پر ہر چیز کو قربان کر دیں نمبر ایک تو یہ ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَوْضِ مُرَغَمًا یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں جو شخص بھی فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی خاطر دین کی خاطر اللہ کی رواہ کی خاطر جو شخص بھی اپنے معحول کو چھوڑ دے گا اللہ تعالی اس کے لئے بہت بڑی ووسعت پیدا فرمائیں گے بہت بڑی ووسعت اس پر تنگی نہیں آئے گی بوسعت پیدا فرمائیں گے کتنی بڑی بشارت ہے مُرَغَمًا فِي الْأَرْضِ وَسَعَا اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ قیود کیوں کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو خواب و بے دینی کیوں نہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے تو یہ ناظری عقالت ہے ایسے دوسری آیت میں فرمائے اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّفُمُ الْمَلَائِكَ قَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَغَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ غَيْسِيَةً فُتُحَاجِرُ فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأَبَهُمْ جِهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمایا جب حجرت کا حکم ہوا مکہ مقلمہ سے حجرت کرنے کا حکم ہوا تو بعض لوگ حجرت نہیں کر رہے تھے ان کو اس آیت میں تنبیح کی گئی ہے کہ یہ حجرت نہیں کرتے جب ملائکہ جان قبض کرنے والے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ملائکن سے پوچھتے ہیں کہ تم نے حجرت کیوں نہیں کی اسلام کا کھل کر اعلان کیوں نہیں کیا کیوں چھپائے رکھا خود کو تو وہ یہ جواب دیتے ہیں ہم تو عاجز تھے اور ڈرتے تھے دشمنوں سے اس لئے ہم نہیں کر پائے فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین بسی نہیں تھی حجرت کر کے چلے جاتے دوسری جگہ پر وہاں اللہ کی عبادت کرتے اسلام کا مظاہرہ کرتے اور جا کر جہاد بھی کرتے حجرت کیوں نہیں کی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حجرت نہیں کی اللہ کی اردہ حاصل کرنے کے لئے اور ایک خاص جگہ میں بند ہو کر کے بیٹھ گئے فعلا کہ وہ جہنم ان کی جگہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے یہ ہیں تو حجرت کے بارے میں مگر میں یہ آیات اکثر بیان کرتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہر معاملے کے بارے میں یہی حکم ہے شادیاں ہوں یا یہ کہ دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا اور کوئی لیندین وغیرہ کے جو بھی تعلقات ہوں دینداری کو مقدم رکھیں اگر یہ کہیں کہ ہمیں وہ کچھ صحیح تجارت نہیں چل رہی تھی صحیح رشتہ دیندار نہیں مل رہا تھا تو آپ نے اس کو محدود کیوں کر دیا جہاں کہیں بھی آپ کو دینداری نظر آئے تو اللہ کی رضا کے لئے اس کو سب سے مقدم رکھیں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے کرنے میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لوگ رشتے کرنے میں سب سے پہلے مال کو دیکھتے ہیں نہ جوانی نہ صحت نہ صورت نہ صیرت کیسا ہی بدصورت ہو کتنا ہی بدھا ہو اٹھا نہ چاہتا ہو کمر جھوکی ہوئی ہو موں میں دانت ایک بھی نہ ہو آنکھوں سے ناظر نہ آتا ہو مگر مال ہو مال مال کی حواس نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے دوسرے دالاجے میں حسب کو دیکھتے ہیں دنیا بھی عزت اہل دنیا کی ناظر میں کوئی اونچا مقام رکھتا ہو تیسرے دالاجے میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں آخری دالاجہ میں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی یہ ہیں جو رشتہ کرتے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاقیب سے فرمایا ہے کہ رشتہ کرتے وقت دین کو سب سے مقدم رکھو باقی چیزیں ساتھ ہو جائیں تو چلیے وہ چیزیں بھی نعمت ہیں دیندار کے پاس مال ہے تو وہ بھی اس کے دین میں کام آئے گا دیندار کے پاس جمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نعمت ہے دیندار کے پاس بھی منصب ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں اسے اپن منصب سے بجاہ سے کام لے گا ساری چیزیں اس کے لئے دین میں معاہن بن جاتی ہیں دیندار نہیں تو یہ ساری چیزیں فسق و فجور میں اور بے دینی میں معاہن بنیں گی دین کو سب سے مقدم رکھو یہ نمبر یاد رکھیں کام کرتے وقت سب سے پہلی بات دینداری ہے ایک حدیث اور سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکل طعامگ اللہ تقی تیرہ کھانا صرف متقی لوگ کھائیں متقی کے معنی وہ وہمی بغیرہ نہیں ہے جس کی تفصیل کبھی کبھی بتاتا رہے تھا متقی کے معنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں تیرہ کھانا صرف متقی لوگ کھائیں اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان آگیا اور وہ فاسق فاجر یا کافر ہے تو آپ اس کو کھانا نہ کھلائیں جو مہمان آگیا ہے اس کو تو کھلانا ہی پڑے گا کافر اس کو بھی کھلائیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ تعلقات رہیں متقین سے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہی لوگ زیادہ تر آپ کے پاس آئیں جائیں گے تجارت کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں دوسرے دنیا کے کاموں کی وجہ سے آپ اس میں آتے جاتے ہیں تو آپ اپنے تعلقات جب قائم کریں گے نیک لوگوں کے ساتھ تو پھر وہ ہی آئیں گے پھر انہیں کھانا کھلاو تعلقات ہی بے دین لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کا چوبیس گھنٹے جو کھانے پینے کے سلسلہ جاری رکھے گا جو بھی آیا ہے بسکٹ اور چائے اور پھل جو بھی آیا ہے جو بھی آیا ہے اور خود بھی کہیں گے تو خود بھی کھا پی رہیں وہ بھی آیا ہے آپ کے بار بار کھلاتے رہتیں سارا دن تو بے دین لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو بے دین لوگوں کو کھلائیں گے ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ اپنا ہر تعلق ہر مرحلے سے پہلے ہر معاملے سے پہلے سوچیں کہ دیندار کے ساتھ نمبر دو پھر کام کرنے سے پہلے استخارہ بھی کریں استشارہ بھی کریں استخارہ کریں سنت کے مطابق دورہ کا نفل پڑھ کر وہ دعائے معصور پڑھیں اس کے بعد اس دعا کے بعد کوئی خواب ابو غارہ نظر آنا ضروری نہیں ہے وہ لوگوں نے ایسی خامخواہ کی باتیں بنا رکھی ہے دعائے استخارہ کا جو مضمون ہے وہی اس سے مقصود ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ یہ کام تیرے علم میں اگر میرے لئے دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے حال کے لحاظ سے استقبال کے لحاظ سے اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لئے نعفے ہے تو مقدر فرمائے اس میں مبارکت عطا فرمائے اس کے اسواب پیدا فرمائے اور اگر کسی لحاظ سے میرے لئے یہ نعفے نہیں ہے مضر ہے خط دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے یا حال کے لحاظ سے یا استقبال کے لحاظ سے تو پھر اس کو مجھ سے ہٹا دے مجھے اس سے ہٹا دے اس کو مجھ سے ہٹا دے تو عالم ہے میں نہیں جانتا تو قادر ہے میں عاجز ہوں ان صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اب یقین رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر نتائج مرتب ہوں گے اس دعا کے قبول ہنے کا وعدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا اتنی تعقید سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیت اور فرمایا کہ ما خواب من استخور جس نے استخارہ کر دیا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہے گا بس سنت کے مطابق استخارہ کرنا ضروری ہے خواب ہوگا رہا دیکھنا کوئی ضروری نہیں آگے نتائج جو کچھ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی مرتب ہو جائے اس پر انسان کا راضی رہنا چاہیے اور اسی کے لیے وہ کسی کو اپنے لیے نافع سمجھے یہ یقین رکھنا چاہیے اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہی میرے لیے نافع ہے تیس سرہ نمبر استخارے کے بعد یا ساتھ ساتھ استشارہ مشورہ کریں مشورے کے لیے چند شرطیں ہیں نمبر ایک کہ عورتوں سے مشورہ تو قطعا نہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورے سے پائیں گے اور جب تک تمہارے غنی لوگ مالدار لوگ سخی رہیں گے اور جب تک تمہارے حکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے یعنی زندہ رہنا موت سے بہتر ہے اور جب یہ تینوں کام بگڑ گیا تینوں میں سے ایک بگڑ گیا مشورے ہونے لگے عورتوں سے اور حکام ہو گئے بے دین شریر لوگ اور غنی مالدار لوگ ان میں آ گیا بخل جب یہ تین کام ہو گئے یا تینوں میں سے کچھ ہونے لگے تو پھر اس زندگی سے موت بہتر ہے پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے اس لئے عورتوں سے مشورہ تو قطعان نہ لیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہائی عورتوں کو کام ہے سارا انہیں کے سپرد کر دیتے ہیں یہ انہیں کا کام ہے یہ بلکل غلط ہے شریعت کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے انسان عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مطابق کام کرے عورتوں سے اگر پوچھنا ہو تو اس میں دو مسئلہتیں سامنے رہ کر تھوڑا سا پوچھ لیا جائے ایک مسئلہت تو یہ کہ ذرا سی دل جوئی ہو جائے تھوڑا سا اس کو خوش کرنے کے لیے بات تو تیری بلکل نہیں مانیں گے یہ تو دل میں طائع کر لیں تیری بات تو قطعا نہیں مانیں گے بس یہ تو دل میں طائع شدہ ہو آگے ذرا سی دل جوئی کے لیے بیگم ساہیوہ کیا فرماتی ہیں یا اسی طریقے سے تھوڑی سی بات تو ذرا سی دل جوئی ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اتسان کے ذہن میں بھی اللہ تعالیٰ بات ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو بڑے بڑے اقضاء کے ذہن میں نہیں آتی تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی سب صورتیں ہو سکتا ہے کہ عورتیں پر ذہن میں کوئی بات آ جائے تو تھوڑا سا دوسرے روح خبر تھوڑا سا غور کرنے مگر اس کی رائے کو اس کے قول کو فیصل ماننا تو الگ رہا فیصلہ اس کے مطابق کریں یہ بات تو الگ رہی اس کو کچھ بھی واقعہ دنا دیں ماذا یہ کہ درست ہے جیسے بیگم کو پیار کر لیا تھوڑا سا ایسے یہ بھی پیار کی بات چلیئے کیا خیار ہے اگر وہ بات اس کی ماننا بھی اپنی عقل میں آئی مردوں کے مشورے سے تو ٹھیک ہے بیگم تیری بات صحیح ہے دیکھیں اور اگر نہیں آئے تو اس کو پیار کر دیں ٹھیک ہے تو ایسی صحیح ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ایسے کر کے تھوڑی سی اس کی دل جوئی کے لیے کر لیں زمانے کے لحاظ سے احکام میں تغیر ہو جاتا ہے کچھ یہ جو میں نے بعد بتائی ہے تھوڑی سی بات پوچھ لیا کریں شریعت میں تو یہ بھی نہیں ہے شریعت میں یہ ہے کہ پوچھو عمد عورتوں سے پوچھنے کی بات ہے یا نہیں مرد کریں آپ اس میں جب اس سے مشورہ آپ کو استشارہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ آپ کسی بھی نیجے سے پوچھیں وہ تو غلط ہو جائے گا پوچھتے ہی کیوں ہیں بلکل مت پوچھو بس وہ زمانے کا تغیر ہے عورتوں کو لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنے سردار اپنی بادشاہ بنا رکھا ہے تو اس سے اتار کر ذرا سی بات کہ چلیے ایک دم گرانے کی بجائے تھوڑی سی لیپ اپ ہوتی کر دیں اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے تو یہ زمانے کے تغیر سے ایسا ہوا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قطعا نہیں پوچھنا چاہیے اصل بات تو وہ ہے خاص طور پر رشتے جیسے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات کہ کسی لڑکی کو دیکھنے گئے تو مرد اس کو تو دیکھ نہیں سکیں گے کوئی خاتون جا کر دیکھ لے دیکھ کر یہ بتا دے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے وہ بھی جو عورت دیکھنے جائے گی تو اسی شکل و صورت سے زیادہ دیکھے گی کہ اس کا فیشن کیسا مال کتنا ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ایڈوانس ہے یا نہیں وہ لڑکی ایڈوانس ایپ تو ڈیٹ وہ ایسی ہے یا نہیں وہ تو ان چیزوں کو دیکھے گی عورتوں میں تو حب مال بہت ہوتی نا حب مال اور حب جاب بہت زیادہ وہ تو ایسی دیکھ کر کے لائے گی بعض لوگ یہ عذر بتاتے ہیں کہ بہو کو اگر ساس دیکھ کر لائے گی تو وہ چونکہ ساس کے ساتھ بہو کو رہنا ہے تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کر دیا تو پھر وہ بی بی ہمیشہ لڑتی رہے گی دیکھیں ایسی لے آئے ایسی لے آئے ایسی لے آئے اس کی مصیبت اسی کے ساتھ جب کہیں کہ عشقان ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ تمہاری لائی ہوئی اپنی جان چھوڑانے کے لئے مرد ایسے کر لیتے ہیں یہ خیال بھی بالکل غالب ہے اس لیے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کر کہ آپ کسی بھی مسئلہ سے کام کریں گے تو وہ مسئلہ تا نہیں ہے نتیجہ اس کا عذاب ہی عذاب ہوگا کوئی مسئلہ تا اللہ کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتی ہے دوسرے بات کہ عورتوں کے سپر جب کر دیتے ہیں تو دنیا میں یہ بتائیں کہیں ساس اور بہو کا آپس میں نباہ ہوا کہہ دیں آپ کسی اپنی والدہ سے کوئی کہہ دے کہ جا کر وہ تلاش کر ہمارے لئے بیٹی تلاش کر کے لائیں آپ خود یا یہ ہے کہ آپ اپنی وہ بیگم سے کہہ دیں کہ اپنے بیٹے کے لئے ہم تلاش نہیں کریں گے تم تلاش کر کے لاؤ تاکہ بعد میں پھر وہ نہ ہو گئی ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے وہ تلاش کر کر کے جو لائے گی تو لڑیں گی تو پھر بھی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ لڑیں یہ تو دنیا میں ناممکن ہے کہ وہ بہو اور ساس نہ لڑیں ناممکن تو نہیں ہے ناممکن نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی ہمارے ساتھ اللہ کا کرم ہمارے ساتھ اللہ کا کرم ہے جب میں نے شادی کی تو والد ہیں بہت خوش پہلے سے بھی زیادہ خوش رہے اپنے بچوں کی شادی ہیں کہ بحمد اللہ تعالی یہاں بھی سارے سب خوش ہیں کوئی کسی کو کسی سے ذرہ برابر بھی کوئی اشکال نہیں ہے اگر بات ہوتی ناممکن تو پھر تو یہ بھی نہ ہوتا مگر وہ عام طور پر ناممکن ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو اللہ تعالی کا کرم ہوا تو انوارشید میں اپنے بڑا ہی ہوگا کہ شادی کے موقع پر میں نے کیا کیا اور کیسی کیسی دعائیں کی اور اللہ تعالی نے کیسی کیسی مدد فرمائی وہ تو قصہ ہوئی اللہ کی رحمت ہو گئی عام طور پر کیا ہے آپ نے کہہ دیا بیگم سے کہ لڑکی تلاش کر کے آپ ہی لائیں یا داماد تلاش کر کے آپ ہی لائیں عورتوں کے ذمہ لگا دیا ہے عورت میں تو آخری تین ہوتی نہیں ہیں وہ کتنی تلاش کر کر کے لائیں اور جیسے شادی ہوئی دوسرے تیسرے دن پھر وہی قصہ شروع جاتا ہے تو ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بہو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب میں بہو اپنے گھر میں لائی تو بہو اچھی نہ اچھی نہ ملی یہ نہیں کہہ دی کہ میں اچھی نہیں ہوں بہو بن کر آئی تو ساسے لڑتی رہی اب وہ اپنی بہو لائی تو اپنے بہو سے لڑ رہی ہے تو یہ نہیں تسلیم کرتی کہ خرابی اس میں ہے ادھر ساسے بھی لڑتی رہے بہو سے بھی لڑ رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں بہو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب اب ساس بنی اور بہو کو لائی تو بہو اچھی نہیں ملی وہ سارا اعتراض دوسروں پر وہ تو آپ کتنا بھی عورتوں کے سپورت کر دیں اپنی جان چھوڑانے کے لئے وہ تو لڑیں گی لڑیں گی لڑیں گی جب تک دین نہیں ہوگا تو لڑیں گی اور آپ کو بھی تباہ کریں گی خود بھی تو آپ کو بھی تباہ اس لئے یہ نظریہ کے بعد میں جس کو وہ عورتیں لائیں گی تو ان کے ساتھ مسالحہ رہے گا وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ لڑائی تو ہوتی رہے گی یہ تین نمبر ہو گئے پہلی بات تو یہ کہ دینداری کے تقاضے کو ہمیشہ مقدم رکھیں دوسر یہ کہ استخارہ تیسر یہ کہ استشارہ استشارہ کی اہمیت استخارہ سے بھی زیادہ ہے اس لئے دوسرے نمبر میں کہنا چاہیے استشارہ اور تیسرے نمبر میں استخارہ قرآن کریم میں استخارہ کا ذکر تو نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا بیان فرمایا ہے اور وہ بھی اتنی اہمیت سے جیسے کہ قرآن مگر نص قرآن میں استخارہ نہیں ہے استشارہ ہے اس لئے مشورہ مشورہ گن لوگوں سے اس کی میں بتا رہا تھا اول نمبر میں عورتیں کٹ گئیں خاص طور پر شادی کے بارے میں شریعت نے عورت کو تو کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے نہ ماں کو نہ بہن کو نہ بیوی کو کسی قسم کا کوئی اختیار قدعن شریعت نے نہیں دیا ہے تو سوچیں کہ مسلمان ہیں مسلمان کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اس کے مقابلیں کیا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کتنی ہی پارسا ہو کتنی ہی ولیت اللہ ہو کیسی ہی رہابیہ بسریہ ہو کتنی ہی بلایت کے درجات طے کر کے آسمان پر پڑتی ہو کہیں سمندر میں چلی جائے تو ایک اس کا وہ جو قطرہ بھی اس کا وہ کہیں سے دامن تر نہ ہوتا ہو ایسی بڑی ولیت اللہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شادیوں میں عورت کو کوئی اختیار نہیں قطعا کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں کو جن کو شادی کرانے کے بچوں کا اختیار ہوتا ہے ان کو اولیاء کہتے ہیں اس کا مفرد ہے ولی لڑکوں کے شادیوں کے ولی کون ہیں یعنی کن کو اختیار ہے ان کی جمعہ اولیاء کون ہیں نابارخہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور بالک جو ہے اس کے لئے ولی کے رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے بعض صورتوں میں ضروری نہیں ہے اس کی تفصیل تو فقار علماء جانتے ہیں بہرحال جہاں ضروری ہے جہاں ضروری نہیں اولیاء جتنے بھی ہیں وہ مرد ہی مرد ہیں کسی عورت کو رائے دینے کا اور کسی قسم کا کوئی اختیار قطع نہیں پورے خاندان کے عورتیں چیختی رہیں چلاتی رہیں سر پیٹتی رہیں جن کو شریعت نے اختیار دیا مردوں کو بس وہ کام کریں گے دوسرے کسی کے اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے ایک تو یہ قصہ عورتوں کا قصہ تو استشارے میں پہلے نمبر میں کٹ گیا مد پوچھو کشویوں سے ایک حدیث عورتوں کے مشورے کے بارے میں اور سن لیجئے دوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہ ممرہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے کسی معاملے میں کسی عورت کو مختار بنا دی اس کے سپورد اپنا معاملہ کر دی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی نہیں افلح ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی یہ جب بتایا گیا کہ عورتوں سے مشورہ نہ لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب معاملہ ان سے مشورہ نہ لے البتہ اگر عورتوں کا اپنا معاملہ ہو تو اس میں جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کے رائے تو سب سے زیادہ راجح ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہو تو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ راجح ہوگی بشرتے کے اصول شرعیہ کے خلاف نہ ہو اس کے مطابق ہو حضرت والا نے دوسری محفل میں خواتین کی تسکین کے لئے ارشاد فرمایا کہ اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور رشتے کرنے میں خواتین کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں خواتین کو اس میں اپنی خفت نہیں محسوس کرنا چاہیے جیسے جسمانی قوت اور دل کی شجاعت میں اللہ تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے اور اس میں خواتین اپنی خفت نہیں محسوس کرتی اسی طرح عقل میں بھی اللہ تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے اس میں خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصد نہیں اللہ تعالی کی طرف سے مسلحت و حکمت اسی میں ہے یہ سوچ کر خواتین کو اللہ رسول صل اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر خوش رہنا چاہیے دوسرے نمبر میں کہ یہ ہے کہ جو ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو نیک ہوں دیندار ہوں بے دین آدمی تو وہ بے دینی کی مشورہ دے گا دیندار ہوں پکا دیندار ہوں ایسے ویسے ڈھیلے بھی لے نہیں پکا دیندار ہوں پکے کی سینہ دے لینا ہو تو دارلی افتاں میں ناوز دکھا جائے تو انشاءاللہ پہلے پتا چلے گا کہ یہ پکا ہے یا کچھا ہے ذرا سا تھرما میٹر لگاتے ہیں ذرا سا ایک دن پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ولی اللہ معلوم ہو رہا تھا یہ تو ولی شیطان نکلا تھرما میٹر تھوڑا سا تھرما میٹر لگائیں تو پتا چلے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں جس سے مشورہ کریں وہ دیندار ہونا چاہیے دوسرا نمبر ارق بھی کہہ دیا جاتا ہے مگر وہ اسی دینداری میں داخل ہے یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو آپ کا خیر خواہ ہو یہ الگ سے اس کا کہنا محضر ایک اس کی اہمیت کی بنا پر ہے ورنہ دینداری میں تو یہ داخل ہے اگر وہ خیر خواہی نہیں کرتا دوسروں کی تو وہ دیندار کہاں سے ہو چلیے چاہیں اس کو الگ شمار کر لیں یا دینداری میں داخل سمجھیں مزید اس میں یہ ہے کہ وہ تجربہ کار ہو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں مشورہ لینا چاہتے ہیں اس کام میں وہ صاحب بصیرت اور صاحب تجربہ ہو یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص جو نیک ہو کتنا بڑا ولی اللہ ہو بڑا بزرگ ہو بہت بڑا دیندار ہو اسے اس کام میں تجربہ بھی ہو یہ تو ضروری نہیں ہے تجربہ بھی ساتھ ہونا چاہیے استشارہ کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے استشارہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب معاملہ اپنے مشیروں کی بات قبول بھی کرے اس پر یہ لازم نہیں مشیروں میں خپورے کے پورے شرائط جو پہلے ذکر کیے ہیں مکمل طور پر پائے جا رہے ہو تو بھی صاحب معاملہ کوئی اختیار ہے کہ ان کے رائے کو قبول کرے یا نہ کرے استشارہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ معاملے کے مختلف پہلو نفع نقصان کے سارے کے سارے سامنے آ جائیں مشیروں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مشفرہ پر عامل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کو مجبور کریں بلکہ وہ اس کے رائے پر ہوگا کہ وہ معاملہ کے تمام پہلوں پر غور کر کے جو چاہے اپنے لیے فیصلہ کریں یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر جب طبیعت متوجہ ہو جائے تو پھر دل کی دھک دھک اور تردد کو ختم کر دینا چاہیے پھر حکم کیا ان شرائط کے بعد کہ سب سے مقدم رکھا آپ نے دین ڈاری کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے استشارہ بھی کر لیا اور جن جن لوگوں سے استشارے کا حکم صرف انہی سے کیا دوسروں سے نہیں کیا پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے استخارہ بھی کر لیا یہ کام کرنے کے بعد پھر جب ایک بار ایقمی نان ہو گیا تو پھر بعد میں لوگوں کے بہت زیادہ وہ خیالات ہو ارے ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے پھر اگر وہ کام ہو گیا تو کبھی تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو پھر وہ پیچھے کو پیٹھتے رہتے ہیں ارے اگر ہم نے نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا یا اگر کوئی کام نہیں کی یعنی شرائط کے پورا کرنے کے بعد پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش کر لیا ہوتا تو اچھا تھا تو یہ مرحلہ ہے انسان کی صداقت کے پر رکھنے کا دین میں اس کو کتنا رسوخ ہے حکام شریعت کا کتنا پابند ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے یہ آخر میں یہ مرحلہ بہت مشکل ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سارے کام کر لیے اس کے بعد جب وہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچے ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے وہ کام چھوڑ دیا اور بعد میں خیال رہا ہے کہ دیکھئے دیکھئے وہ اگر ہو جاتا تو کتنی ترقی کر گیا اور کیسا ہو گیا کیسا ہو گیا سبحان اللہ ہم نے کیوں نہیں کہ ہم کر لیتے تو اچھا تھا اس خیولات ہیں وہ بے دینی کی آدامت ہیں بے دینی صاف صاف بات یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق پورے پورے پوری پابندیوں کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں کوئی کام کر لیا اس کے بعد زندہ رہے تو اللہ کے حکم پر رہے مر رہے تو اللہ کے حکم پر رہے فائدہ ہو رہے راحتیں پہنچ رہی ہیں تو ہم نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے نقصان ہو رہے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو ہم نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے آگے راحت اور تکلیف جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے جیسے وہ رکھے گا ہم ہر حال پر راضی ہیں بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے تو کبھی زبان پر یہ بات آنا تو الگ رہی کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر ہم یہاں یہ رشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑتے یا تجارت نہیں تو کبھی زبان پر یہ بات آنا تو الگ رہی کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر ہم یہاں یہ رشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرتے تو بہتر ہوگا کتنا نقصان ہوگا کبھی دل میں بھی وسوسہ نہ آئے اگر دل میں بھی وسوسہ آیا تو یہ اس کے علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے صاحب صاحب کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق عمل کیا ہے یا آگے جو کو چھونا تھا وہ مولا کے اختیار میں ہے یہ تو کافروں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تردد پر شروع میں دل میں تردد رکھتے ہیں اگر اللہ کا حکم ماننے سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہوا تو کہتے ہیں بہت اچھا دین سبحان اللہ بہت اچھا اور نقصان ہوا کہتے ہیں یہ دین معاذ اللہ یہ دین بڑا منفوس ہے ایسے ایسے بگواز کرتے ہیں تو اس کی مثالیں حضوری کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی آیت کی کہ وہ کسی نے اسلام قبول کیا تو اگر اس کے ہم بیٹا پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں بہت اچھا دین سبحان اللہ بہت اچھا ہے اور بیٹی پیدا ہو گئی کہتے ہیں ارے اسلام اللہ کرم تو مصیبت میں تھا نہیں گئی ہے یہ چھوڑو اس اسلام کو ایسے اسلام لانے کے بعد گھوڑی نے بچہ دے دیا گھوڑوں سے عارف کو بہت محبت تھی جہاد کیا کرتے تھے گھوڑی نے بچہ بچہ دیا اچھے نظر ہے کہتے ہیں بہت اچھا اسلام اور اگر گھوڑی نے بچہ نہیں دیا تو کہتے ہیں یہ اسلام بالکل خراب ہے ایسے وہ دنیا اس کے تابع رکھتے ہیں تردد سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر یا جیے یا مرے مرنے سے زیادہ بات تو کوئی نہیں ہو سکتی تکلیم میں گزارنا تو الگ بات ترہی خب مر ہی کیوں نہ جائے اس پر جس طرح برابر ایمان میں تردد پیدا نہ ہو اور یہ یقین رکھے کہ سب کو جو کچھ بھی اور اللہ تعالی کی طرح سے ہو رہا ہے میں حالات پر صبر کروں گا تو اللہ تعالی کی طرح سے عجر ملے گا اور نیک شخص کے لئے وہ حالات جو ہیں وہ کفارہ صحیحات بنتے ہیں بہت سے ترقیہ داراجات بنتے ہیں قرآن کریم میں کتنی جگہ پر بار بار وَصَّابِرِينَ فِي الْبَحَسَيْ مُعْبَحِينَ الْبَحَسَيْ اللہ کے بندے ہر حال میں صبر کرتے ہیں بار بار صبر 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 تلقین اتنی زیادہ ہے اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَادِ ہم نے تو انسان کو مشاقت میں بیدا فرمایا مشاقت دنیا میں مشاقت اس کو اٹھانا پڑے گی امورِ تشریعہ کے علاوہ امورِ تکویدیہ فقر و فاقع ترہ ترہ کی مصیبتیں مصیبتوں کی پھر دو قسمیں ایک تو یہ کہ قدرتی مصیبتیں پہنچتی ہیں جیسے کوئی بیماری آگئی ہے خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا یوں ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو گیا دوسری مصیبتیں کبھی کسی انسان سے پہنچ سکتی ہیں کسی ایسا ترہشتہ قائم کیا وہ ہر وقت میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ایک ملفوظ بھی عجیب سن لیجئے ایک معلانہ صاحب نے مجھے بتایا اپنے خسر صاحب کا ملفوظ کہتے ہیں ہمارے خسر یہ کہتے ہیں کہ داماد جیسا بھی تلاش کر لو تلاش کرتے 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 کئی سال لگا دو پھر بھی جو ملتا ہے تو وہ کنجر کا کنجری ملتا ہے کہتے ہیں کتنا تلاش کر لو کنجر کا کنجری ملتا ہے میں نے ان معلانہ صاحب سے کہا کہ آپ کے خسر نے سب سے پہلا کنجر تو آپ کوئی بنا دیا اس لئے کہ آپ بھی تو اس کے داماد ہیں وہ تلاش کرتے کرتے کئی سال تلاش کیا تو آپ اس کو ملے کنجر اور آپ کے ابا کو بھی کنجر کہ دیا آپ دونوں کو کنجر کہ دیا تو آپ کے شارب نہیں آتی آپ اپنے خسر سے کہ دیں کہ کیوں مجھے کنجر کنجر کا بیٹا کنجر کہہ رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے وَعَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کیا بات انسان کو تو مشقتت میں پیدا کیا ہے مشقتت میں پیدا کرنے کے سارے مطلب لے لیں شریعت کے احکام ان کی بھی مشقتت اٹھانا پڑے گی اللہ کے نافرمانیاں چھوڑنے میں دوسروں کو بجانے میں آپ کو مشقتت اٹھانا پڑے گی دوسروں کو تبریغ کرنے میں نافرمانیاں سے روکنے میں آپ کو مشقتت اٹھانا پڑے گی اسی طریقے سے دوسری مصیبتیں جو ہیں وہ کسی انسان سے پہنچیں یا قدرتی طور پر کوئی بیمار ہو گیا کوئی ایسے بھی زخم گھا رہا ہے اور ناکارہ ہو گیا بیکار ہو گیا تو اس میں انسان کم گھبر آتا ہے کہتے ہیں یہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا چلیئے ایسا ہو گیا کہ ناکارہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے اس کو تو ذرا سبر کر لیتے ہیں مگر کسی انسان سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ خواب میں ہی بی بی ہوں یا اور کوئی رشتہ ہو یا اور کوئی الگ سے کوئی تعلق ہو کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے سب سے پہلی بات کہ اس کے دل میں یہ ڈالا کس نے کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ وہ تو اللہ نے ڈالا ہے پھر دوسرے دارے جائے میں اس کو قدرت کس نے دی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے جب اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اللہ ہی نے اس کو قدرت دی تو اس کو من جانب اللہ کیوں نہیں ساماشتے اگر اپنی کوئی غالتی ہے تو اسے توبہ کریں اپنی اصلاح کریں اور اگر غالتی نہیں ہے توبہ کرتے رہتے ہیں گناہ اسے بچتے رہتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دراجات بلند کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ معاملہ کر دیا اس میں میرا فائدہ ہے دراجات بلند ہو رہے ہیں دنیا میں تکلیف ہیں تو بڑی سے بڑی ہیں ہر تکلیف سے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے اپنی تکلیفوں کو دیکھنے سوچنے کی بجائے دنیا کی حالات کو دیکھیں کہ دوسرے لوگ کتنی بڑی بڑی تکلیف میں مبتلا ہے بڑی سے بڑی تکلیف ہو اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے بھی بڑی تکلیفیں ہیں مجھ پر بڑی نہیں ہے تو پھر بھی چھوٹی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے تو تین شکر لازم ہو جاتے ہیں ہر تکلیف پر تین شکر لازم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ دنیاوی تکلیف ہے دینی نہیں ہے خدا خاصتہ دینی نقصان ہوتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا وہ کتنا بڑا نقصان یہ تو دنیاوی تکلیف ہے دنیاوی تکلیف میں تو دنیا کا نقصان بظاہر نظر بھی آئے وہ تو آخرت کا زخیرہ بنتا ہے وہ تو فائدہ ہوتا ہے جس پر الحمدللہ کہہ دوسرے بات یہ ہے کہ یہ تکلیف چھوٹی ہے ترہ دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اللہ نے بہت بڑی مصیبتوں سے بچایا چھوٹی مصیبت دیت تجھے تو ارے ناشکرے 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 تجھے چھوٹی سی مصیبت پر صبر نہیں ہو پاتا اگر اللہ تعالیٰ اس ناشکری کے بدلے میں تجھ پر کوئی بہت بڑا عذاب ڈال دیں پھر کیا بنے گا ایک خاتون ہر وقت پریشان رہتی تھی بار بار ٹیلی فون کرتی رہتی تھی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی پھر میں نے اس کو بتایا کہ بہت ناشکری تمہارے اندر ناشکری ہونے کا مرض ہے بڑی ناشکری ہے اللہ کی نعمتیں نہیں سوچتی ہر وقت مصیبتیں سوچتی رہتی ہے نعمتیں سوچتی ہی نہیں اس کے بعد دوسرے دن انہیں ٹیلی فون کیا کہتے ہیں کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کاغذ پر لکھا یہ لہ کر سامنے دیوار کے ساتھ لگا دی اس کو دیکھتی رہتی ہوں اس سے اتنا سکون ملا اتنا سکون کے دل میں اتنا سرور بھر گیا کہ سارے غم چاہتے رہے تو ناشکری کی باتیں ہیں کہ انسان یہ سوچتا رہے یہ تکلیف ہے اللہ کی عسان اور اللہ تعالی کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں تیسرے بات یہ فرمائے کہ شکر واجب ہو جاتا ہے اس لیے کہ جیز و فوضہ نہیں بے صبری کا مظاہرہ انسان نہ کرے چیخیں چلائے نہیں اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اس کو کہتے ہیں جیز و فوضہ سے بچ گیا جیز و فوضہ کی معنی بے صبری کا مظاہرہ کرنا زبان سے داہر کرنا وہ بھی ہے اور دل میں اسے خیالات لانا وہ بھی دل کا جیز و فوضہ ہے اس سے اگر اللہ تعالی بچا لے اپنے کسی بندے کو تو اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے جیز و فوضہ سے بچا لیا رضا برقضاء کی دورت اللہ تعالی نے عطا فرما دی ہے ان چیزوں کو سوچ کر حالات جو کچھ بھی ان پر صبر کیا جائے اور پھر ایک جملہ دوبارہ لوٹا دوں اتنی بڑی مصیبت آ جائے یہ سوچے کہ میں نے تو کام کیا ہے اللہ کے قانون کے مطابق جو گزرتی ہے اللہ کے حکم پر تو جان دینے کے لیے تیار ہیں اگر مصیبتیں تھوڑی بہت آگئے ہیں تو کیا ہوا خندہ پہ شانی سے مصیبتیں کو پرداشت کرے اور عجر کی توقع رکھے عجر کے امید رکھتے ہوئے جو کچھ بھی ہوتا ہے ان پر صبر کرے تو یہ مسلمان کا حال ہونا چاہیے اور اگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کی ہیں وہ شرطیں جو پہلے بتائیں ہیں وہ نہیں کی ہیں پھر اگر بہت خوشی بھی نظر آ رہی ہے تو جس کا نتیجہ جہنم ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس خوشی سے کیا فائدہ اللہ کے رضا کے مطابق بڑی سے بڑی تکلیف اس کے لیے نعمت ہے اور اللہ کے رضا کے خلاف کرنے سے بڑی سے بڑی خوشی اس کے لیے عذاب ہے یہ یقین کرنے اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے شروع میں ان شرطوں کی ریایت نہیں کی اور کچھ کام ہو گیا کسی کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ خشادی کا یا دوسرا بعد میں جب عذاب آیا وہ ترچلی چلانے والی ملی یا داماد ایسا کنجر کا کنجر مل گیا تو اس میں پھر اس کو حقل آئی تو پھر اس کو سجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ اب توبہ کر لے یا اللہ شروع میں ہم نے دینداری کو مقدم نہیں رکھا ہم نے دیندار لوگوں سے مشورے نہیں کیے ہم نے عورتوں سے مشورے کر کے کام کر لیے ہم نے سکت کے مطابق استخارہ نہیں کیا ہماری یہ نالائقی ہیں نافرمانی ہیں ان کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہم ایسا کام نہیں کریں گے ہماری حفاظت فرما تو اسی لمحے تک جو حالات اس کے لیے عذاب تھے آئندہ حالات بظاہر وہ ہی رہیں گے مگر وہ عذاب کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے بدلے گا فرق اتنا ہے کہ اگر عورتوں کے مشورے سے رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات اور لڑائی جھگڑے یہ اس حرکت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور اگر مردوں کے مشورے سے اصول شرعہ کے مطابق رشتہ کیا ہو تو اس کے بعد اگر اختلافات پیدا ہو گئے اور کسی کو کسی سے تکلیف پہنچی تو اس پر صبر کرنے میں عجر ہے اس لئے یہ تکلیف بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا دیتے ہیں اور اسی قسم کا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابھی دو تین دن کی بات ہی کسی نے فون پر بتایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں پر پابندی اگر لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بند ہو جاتا ہے بگڑ جاتے ہیں بچوں کو آزادی دی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ان کا ذہن کھڑ جاتا ہے پوچھنے والے نے یہ بتایا کہ ہمارا تجربہ بھی ہے ایسے لوگ تجربہ بھی بتاتے ہیں بچوں کو آزادی دیو دیو جو چاہو کرتے پھر ہو تو وہ بچے صدر جاتے ہیں ذہن کھلتا ہے خوب پھلتے بھولتے ہیں اور روکٹو کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے بچوں پر پابندی رکھو اللہ کے قانون پر عامل کرتے ہوئے اگر آپ کا بچہ خدا نہ خاصتہ کافر بھی ہو گیا فاجر ہو گیا ڈاکو بن گیا کچھ بھی بن گیا آخرت میں آپ کے پاس جواب موجود ہے یا اللہ میں نے تیرے قانون کے مطابق عامل کیا آگے اس میں اثر رکھنا یا نہ رکھنا وہ تیری طرف سے تھا میرے ذمہ جو کچھ تو نہیں حکم لگا تھا میں نے تو کر دیا آگے حضرت نور علیہ السلام اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے بی بی کو مسلمان نہیں کر سکے کہ روت علیہ السلام بیٹے کو بیٹے اپنے بی بی کو مسلمان نہیں کر سکے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو نہیں کر سکے حضور اکرن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو نہیں کر سکے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا دیکھے اپنے بھائی کو قدر کر دیا تو کیا ان کی تربیت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت میں کوئی نقص تھا تربیت میں نقص نہیں دعا میں نقص نہیں کوشش میں نقص نہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت دکھاتے ہیں تو اگر بچوں پر پابندی پورے طور پر شریعت کے مطابق پابندی بھی دعائیں بھی اور اپنی حمد پر نظر کی بجائے اللہ پر نظر رہے یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حکم کے بندے ہیں نظر رہے اللہ تعالیٰ کے رحمت پر اس کے بعد اعلاد کتنی بھی بغر جائے قیامت کے روز جباہ موجود ہے یا اللہ ہم نے تو تیرے اس کے مطابق عمل کیا آگے ہدایت تو تیرے اختیار میں تھی اور اگر معاملہ ہو گیا الٹا دھیل دو جی دھیل دو بچوں کو دھیل دو ایسے ان کا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے اور اس کے بعد وہ بن گیا ولی اللہ وہ بن گیا خضائل بن گیا کہیں بہت بڑا ولی اللہ بن گیا قیامت میں گردن تمہاری پکڑی آئے کہ اس کا آگے بننا یا نہ بننا وہ تو ہماری تستگیری اس جائے نالائق تو نے اولاد کے لئے کیوں کچھ نہیں کیا روک تو کیوں نہیں کرتا تھا مناسب سلا موقع پر کیوں نہیں دیتا تھا نگرانی کیوں نہیں کی وہ ولی اللہ بن گیا تو ہمارا کرم ہو گیا تجھے تو لے جائیں گے کھینچ کر جہنم میں تو نے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کیا موسیٰ لذی رباہو فیرعون مرسلو و موسیٰ لذی رباہو جیبریلو کافر ہو سامری کا نام بھی موسیٰ تھا اور اس کی پرورش کی جیبریل علیہ السلام سامری کی پرورش کی جیبریل علیہ السلام نے وہ تو اتنا بڑا کافر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی فیرعون نے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا رسول تو کیا بننے والا کیا نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی حقبتیں ہیں مقدرات میں ایسے ہیں بندہ تو بندہ ہے کہ اللہ کی قانون پر عمل کرے ایک بات مدرسے کے بارے میں بھی بتا دوں کچھ تو مولوی ہے نا یہ مولوی مجاہستہ بیٹھو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرویں اسی کے ساتھ بندہ تو اس کا محصول ہے کہ تو نہیں ہمارے قائدے کی مطابق کام کیا یا نہیں کیا در علوم دیوبند کے سر پرست تھے حضرت مولانا گنگوہی قدس سیغو اس زمانے میں قصبے کے ایک شہری نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے رکن بنایا جائے دار بگن کا مجھے بھی رکن بنایا جائے وہ اہل سربت میں سے تھا صاحب اثر تھا مگر وہ لائق نہیں تھا شریر آدمی تھا دین میں پورا نہیں تھا حضرت مولانا گنگوہی قدس سیغو اس کو رکن نہیں بنا رہے تھے حضرت حکیم الامہ قدس سیغو فرماتے کہ میں نے اثر گنگوہی قدس سیغو کی خدمت میں لکھا کہ زبانی آرز کیا کہ اگر آپ اس کو رکن بنا لیں تو اچھا ہے میری راہ یہ ہے کہ بہتر ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کو رکن بنا بھی لیا تو اکثریت تو ہم لوگوں کی ہے اتنے ارکان میں اگر ایک نالائق ہے تو اس کی آواز سنے گا کون؟ حیثرا تو وہی ہوگا جو ہم سب لوگ کریں گے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو رکن بنا لیں اور اگر نہیں بناتے تو یہ باثر ہے اہل سربت میں سے بڑے اس کے تعلقات ہیں یہ داردلوم کو نقصان پہنچائے گا اس لئے میری راہ یہ ہے کہ اب بنا لیں حضرت گنگوہی قدس سیغو کا جواب سنیے حضرت گنگوہی کا تفقہ بصیرہ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ماضی قریب میں اتنا بڑا تفقہ کہیں ملتا نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ دیوبندیت نام ہے حضرت گنگوہی کا جتنے بنیاد انہوں نے رکھی ہے دوسرا کوئی ان کے ہمپلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے حضرت حکیم الامہ قدس سے سیروں کے جو صحیح تربیت کی تو حضرت گنگوہی قدس سے سیروں نے کیا ہے یہ سارا مسالہ انہیں کا لگا ہوا ہے اب جواب سنیے حضرت گنگوہی قدس سے سیروں نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بناؤں گا اس کو کیوں اس لئے کہ اگر اس کو رکم بنا لیا اور پھر فرض کر لی جائے کہ دارد علوم کو نقصان پہنچا اولاں تو نقصان پہنچے گا نہیں اللہ کے قانون پر عامل کرنے سے نقصان نہیں پہنچے گا فرض کر لیں بفرض محال کہ چلیے نقصان پہنچ گیا تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ دارد علوم بند ہو جائے گا یہی ہوگا نا اور کیا کر لے گا تو میرے پاس یہ جواب ہوگا میں نے اس کو بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے سوال ہوا کہ نالائق کو کیوں بنایا اگر یہ دارد علوم کتنی ترقی کر جائے مگر سوال اگر یہ ہو گیا کہ نالائق کو رکم کیوں بنایا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جانا پڑے گا جہنم اس لئے دارد علوم رہے یا نہ رہے نالائق کو رکم تو ہرگز نہیں بناوں گا یہ جواب کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوئی کہ وہ چیختہ چلاتا رہ گیا دارد علوم برابر ترقی بے ترقی ترقی بے ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہی تو یہ مثال بھی اسی لئے کی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین قوانین کے مطابق عمل کرنے میں آخر میں بشرت ہے کہ یہ شرطیں پوری پہلے عدا ہو جائیں دینداری کو مقادم رکھیں پھر استشارہ جو اس کی شرطیں بتائیں ان پر عمل کریں پھر استخارہ بھی کریں اور پھر فائض اعظم تفتبکل علاللہ اس کے ایک مثال بھی بتا دیں غالبا غضو احد کے بارے میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے استشارہ کیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں یا یہ کہ مدینہ کے اندر رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ اندر رہیں اور جو اور کوئی تجربہ کار حضرات تھے ان کی بھی یہ کہ اندر ہی رہیں تو زیادہ دفع زیادہ مستحقم ہوگا اور جن میں جوش جہاد تھا انہیں کہا کہ نہیں باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوشیلے نوجوانوں کی ارائے کو قبول فرمائے تو وہ یہ حکم ہے استشارہ کی بات جب آپ نے ایک کام کر لیا پکا ارادہ کر لیا تو جو گزرتی ہے گزرنے دو ستر شہید ہوئے ستر شہید ہوئے کتنا بڑا عالمیہ کتنا بڑا حادثہ مگر یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہوتا رہے اب کام آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کے مشورے سے کام کر وہ ہو گیا اب جو کچھ ہوتا ہوتا رہے مرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی مطابق زندہ رہتے ہیں تو اللہ کی رضا کی مطابق نفع ہوتا ہے اللہ کی رضا کی مطابق نقصان ہوتا ہے اللہ کی رضا کی مطابق وہ نقصان تو ہے نہیں تمہاری نظریں اس کو نقصان سامجھ رہی ہیں تو درہ برابر بھی پھر تردد نہیں رہنا چاہیے ایک تو ان شرائط کے بعد کام کریں یا نہ کریں وہ تردد نہیں ہونا چاہیے حمد کر کے فیض عظم تفتبہ کلالاللہ حمد کر کے جدر کو رجحان ہوا کام کر ڈالیں زیادہ سوچتے نہ رہیں اور کام کرنے کے بعد پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا تو اس پر بھی تردد نہ کریں کہ اگر نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا اور کر لیتے وہ ایسا ہو جاتا ایسی چیزیں یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے یہ بہت سے چیزیں سامنے ایسی ایسی آتی رہتی ہیں تو اس لیے آج راتی سے خیال ہو رہا تھا کہ اس بارے میں یا تو مغمون لیفوں یا یہ کہ کسی کیسٹ میں بھر دوں اثر کے نواز کے بعد خیال آیا کہ چلی آج اسی کی کیسٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ ظاہر اور باقن صحیح معنوں میں اپنی مرضی کے مطابق ہمیں مکمل طور پر دیندار بنا لیں اور دیندار بننے کے بعد جو حالات بھی گزریں خوابہ ظاہر اچھے خوابہ ظاہر بورے ان تمام حالات وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی تحفیق عطا فرمائے سے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج میں کبھی یہی سوچتا ہے کہ دیندار خسادات پتل و غارت اور جان لیوڑا پریشانیوں کے عزاب کیوں گرفتا ہے فرمانِ رسول اللہ علیہ وسلم کل امتی معافاً اللہ المجاہیی میری پوری امت کو معافیہ جائیتا ہے مگر اللہ تعالی بغاوت پر جائیوں کو ہر دن معافیہ دیا جائے یہ حدیث صحیح دخاری سے موجود ہے اللہ تعالی کی کلی بغاوت نمبر ایک جان لیوڑا ایک نفیر کے سن پتانا یا سبانا علم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت کو ایمان خواہ نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ پرد ہے نمبر ایک چچازاد نمبر دو مانا نمبر چار خالہ زاد نمبر پانچ دیور نمبر جیٹ نمبر سات نندوئی نمبر آٹ دنوئی نمبر نو خوخہ نمبر دست خالو نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجہ نمبر بارہ شوہر کا بھانجہ نمبر تیرہ شوہر کا چچہ نمبر چودہ شوہر کا مامون نمبر پندرہ شوہر کا بھوخہ نمبر سولہ شوہر کا خالو تیسری بغاوت مردوں کا ٹپنے ڈھانگنا سوکی بغاوت بلا غرورت کسی جاندار تصویر خیچنا نمبر سولہ دیکھنا رسنا اور تشویر والی جگہ نمبر پانچ دانا بانے نمبر سولہ شوہر گزر نمبر سالہ خرام کرنا بہتی بہتی اور بھوخہ نمبر حصیبت کرنا اور اسی اللہ تعالیٰ احمد تیسیم جب اللہ تعالیٰ طور تیسیم احمد بہت بہت اور ہر قیم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھلی ناکرمانیوں کی تفصیل ہو ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت مطفق عذاب کی وعید معلوم کرنے کے لئے فطیح العاصر حضرت مکتی رشید احمد صاحب ربیان نبی متدلہ العالی کا واز اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اسلام کی کیسے چیں سنیں جان لیوہ پریشانیوں سے مکمل نجات کے لئے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسے کے پیر بہدف ایک سیر نسکے آدمائیں اور انہی نسکوں سے استعمال سے مکمل قابل رشت شکون پانے والوں کے خیرت انگیز حالات کتاب داب العدر مطفق موسیقی موسیقی جہاد کے موضوع پر بات چل ہی ہے گزشتہ بیان کے پر میں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے قائم کی جائے دنیا پر جو شیفانی حکومتیں چل رہی ہیں ان کو ختم کر کے رحمان کی حکومت کو تیسے قائم کیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے پھر جب قائم ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کی تدبیر کیا ہے کہ پھر شیفانی قوت دوبارہ لار کر نہ آئے باقی رہے ایک بات تو یہ ہے جو آج بیان کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ساخر یہ طور پر اپنے مرضی کے مطابق بیان کروا دیں وَلَا سَوْلَ وَلَا خُوَّةَ إِلَّا دِلَّا دوسرا ایک بہت اہم موضوع یہ ہے کہ آج کا مسلمان جہاد کا دشمن کیوں ہے صرف یہ نہیں کہ یہ جہاد میں شامل نہیں ہوتا نہیں کرتا اتنی سی بات نہیں ہے بلکہ آج کے مسلمان جہاد کے دشمن ہیں یہ دشمن کیوں ہوں اور ان کے دشمنی کا اولاد جہا ہے کہلائیں مسلمان اور اس کے باوزوب قرآن کریم کے سریخ احکام اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سریخ الشادات کے دشمن ہوں وہ ایمان معلوم نہیں ان کا کہاں رکھا ہوا ہے قرآن کریم میں قتلوا قتلوا یا قتلون یو قتلون او قتلون معلوم نہیں سارے سریخ آگئے ہیں نہیں پھر سنیں قرآن جا تو بتایا قتلوا اتلو یا قتلون یو قتلون او قتلون اور کچھ رہے تو نہیں جا اتلتون پورا قرآن کریم اوی سے آخر تک پھر جائیں تو قتل ہی قتل ہاں قتل کا لفظی مستقی بھی ہے کئی جگہ پر قتلوا علیکم ویقید لبہب کم اللہ تعالی نے فیصلے فرما دیا تو ان پر قتل ہم نے فرض کر دیا ہے مگر یہ فرض ایسا ہے کہ بڑا کربہ لگتا ہے بہت کربہ قرآن پڑھ کر مٹھائیاں کھا لینا شیرینی تقسیم کر لینا جن بھوت بھگانے کے لیے فانیاں کرا لینا یہ تو بہت بہت اچھا ہے قرآن بہت نیتھا نیتھا ہے اسے قرآن میں قتل